روحی شرمہ کیل راہل کے بعد بھارت کس دگج کھلاری پر گرے گی گاد نیوزیلنڈ سیریز ٹیم انڈیا کے اس کھلاری کے لیے ثابت ہو سکتی ہے آخری لگتار خراب پردوشن کے بعد بہت ناراض ہے بی سی سی آئی خود کو ثابت کرنے کا آخری موقع بہت ناراض ہے بی سی سی آئی خراب پردوشن کرنے والے کھلاریوں پر لگتار گر رہی ہے گاد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں ٹیم انڈیا کے خراب پردوشن سے جہاں بی سی سی آئی میں بھاری ناراضگی ہے وہی لگتار خراب پردوشن کرنے والے کھلاریوں پر گاج گر رہی ہے روحی شرمہ کی کپتانی چھین لے گئی تو کیل راہل جیسی کئی کھلاریوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کے خراب پردوشن سے غصے میں آئی بی سی سی آئی نے چین کرتاؤں کی پوری ٹیم کو بھنگ کر دیا یہ وہاں کو بڑے میچ کھیلنے کا موقع دیا ہے کیونکہ لگتار سینئر کھلاریوں کا بیان آ رہا تھا کہ آئی پیل میں اچھا کھیل لیتے ہیں لیکن بڑے میچوں میں شانت رہتے ہیں اسی کے قرن بی سی سی آئی اور چین کرتاؤں نے سینئر کھلاریوں کو ٹیم انڈیا سے باہر کا راستہ دکھا دیا اور کپتان ہاردک پانڈیا کی ایک نئی سینہ کھڑی کر دی ہاردک پانڈیا کی سینہ میں شامل ایک کھلاری پر بھارتی کرکٹ پریمیو کے ساتھ بی سی سی آئی نظر گڑائے بیٹھا ہوا ہے جس کے ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلی جا رہی تین میچوں کی ٹی 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 سیریز ٹیم انڈیا کے کئی کھلاریوں کے لیے کافی اہم ہونے والی ہے یوہاں کھلاریوں کے پاس اس سیریز میں شاندار پردرشنگر ٹیم میں اپنی جگہ پکی کرنے کا موقع ہوگا وہی کچھ سینے کھلاری ٹی 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 میں اپنی جگہ بنائے رکھنے کے لیے پورا زول لگاتے نظر آئیں گے ٹی 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 کریر کے آخری سیریز بھی ثابت ہو سکتی ہے ٹی 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 ورلڈ کپ 2022 کے بعد سہی ٹی 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 میں آنے والے سمیں میں سینے کھلاریوں کی جگہ یوہاں کو زیادہ موقع مل سکتا ہے ایسے میں ٹی 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 گیدواز بھومنیشور کمار کے لیے یہ سیریز کافی اہم ہونے والی ہے بھومنیشور کمار ٹی 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 ورلڈ کپ 2022 میں اپنی چاپ اچھی نہیں چھوڑ سکے تھے ٹیم انڈیا کے انبھوی تیز گیدواز بھومنیشور کمار اس سیریز میں ٹیم کا حصہ ہے بھومنیشور کمار شروعاتی اوروں میں وکٹ لینے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن ٹی ٹی ورلڈ کپ 2022 میں وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تھے اس ٹورنمنٹ میں بھومنیشور کمار نے چھے میچوں میں صرف چار وکٹ ہی حاصل کیے بھومنیشور کمار کا یہ خراب پردرشن اس سیریز میں بھی ٹیم کو بھاری پڑ سکتا ہے بھومنیشور کمار 32 سال کے ہیں بھارتی سیلکٹرس اب ٹی ٹی ورلڈ کپ 2024 کو دھیان میں رکھتے ہوئے نئی ٹی 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 بنانے پر زور دے سکتے ہیں بھومنیشور کمار کو اس ٹیم میں اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے تو انہیں ہر حال میں میچ ویننگ پردرشن کرنا ہی ہوگا ٹیم انڈیا ٹی 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 ورلڈ کپ 2022 میں سیمی فائنل تک کا ہی سفر تیہ کر سکی تھی روحش شرما کی کپتانی میں ٹیم انڈیا کو ایشیا کپ کے بعد ٹی ٹی ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنمن میں بھی ہر کا سامنا کرنا پڑا فلحال روحیت اور ویرات جیسے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ان سب کے بیچ روحیت کی کچھ فٹیز سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کافی بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں ٹیم انڈیا اس وقت نیوزیلینڈ دورے پر ہے دوسری طرف روحش شرما، ویرات کولی، کل راہل کو آرام دیا گیا روحش شرما اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں واپسی کے لیے کڑی محنت کر رہے ہیں روحش شرما نے حالی میں سوشل میڈیا پر اپنی کچھ فوٹوز شیئر کی ان فوٹوز میں روحش شرما اپنی فٹنس پر کام کرتے نظر آئے ان کی یہ فوٹوز سوشل میڈیا پر کافی وارل ہو رہی ہے روحش شرما کے ان فوٹوز کو دیکھ فانس کا ماننا ہے وہ کڑی ٹریننگ کے بعد سلم نظر آنے لگ گئے ہیں انیس دشمالو تین تین کی عوصہ سے ایک سو سولر رن ہی بنا سکے وہی ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل میں دس وکیٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ہاردک پانجیا کپتان رشب پند اپ کپتان وکیٹ کیپر شب منگل اشان کشن دیپک خودڑا سورے کمار یادو شریع سیر سنجو سیمسون وکیٹ کیپر واشنگٹن سندر یوجوین چہل کل دیپ یادو اور شریب سنگھ ہرشل پٹیل محمد سراج بھومنشور کمار امران ملک ٹیم کا حصہ ہے